میں نے جس چیز کے پر فیصلہ کیا ہے کہ نیب چیئرمن کے اوپر میں پندرہ عرب روپے کا آج ہرجانہ اس کے پر ڈال رہا ہوں اپنے وکیل کے ذریعے میں نے اس کو لیگل نوٹس پچھوایا ہے اور میں آپ کو صرف موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کیوں کیا ہے اس آدمی نے سب کچھ بدنیتی پہ کیا اس نے میرے فنڈمنٹل رائٹس میرے جو بنیادی حقوق جو میرا آئین دیتا ہے اس کی خلاف فرضی کی اس نے نیب کے قانون توڑے مجھے پکڑنے میں اور اس صرف ہرجانہ نہیں کر رہا میں اس کو کمپلینٹ کروں گا سپریم جوڈیشنل کانسل میں اس کا میں صرف آپ کو موڈی موڈی چیزیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے اٹھائیس ایپریل کو یہ بہت سے سننا ہے اٹھائیس ایپریل کو فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے پر یہ جو انکوائری کر رہے تھے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے سو آپ سب کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ جب انویسٹ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو پہلے میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی جاتی ہے کہ میرے خلاف کمپلینٹ ہے کیا اور یہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا بلکہ تیس ایپریل کو اس کے دو دن بعد اخبار میں رپورٹ آتی ہے ایک کسی اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ انکوائری انویسٹیگیشن سے گئی میرے وکیل نے فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کہا کہ جی جی کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا لیکن ذرا آپ دیکھتے رہیں کہ اٹھائیس سے جب میرے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ انکوائری کیا ہے میرے پاس رپورٹ ہی نہیں ہے انکوائری کی رپورٹ میرے پاس پہلی دفعہ آتی ہے جب یہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں یہ نیپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے اب بدیتی دیکھیں کہ اٹھائیس کو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں پہلی میں کو میرا وارن نکل جاتا ہے تین دن کے بعد میرا وارن نکل جاتا ہے اور وارن بھی اس دن نکلتا ہے جس دن پبلک ہالیڈے ہوتا ہے فرسٹ میں پبلک ہالیڈے ہوتا ہے آٹھ دن پتہ نہیں چلتا کہ میرا وارنٹ ہے سیکشن ٹوینٹی فور جب آپ ارسٹ وارنٹ کرتے ہیں نیب میں تو یہ چار چیزیں ہونی چاہیے ہیں آپ کو ارسٹ کرنے سے پہلے کی یہ چار وجوہات ہونی چاہیے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو ارسٹ کرتے ہیں نمبر ون کہ بار بار مجھے نوٹس گئے ہیں اور میں اس کا جواب نہ دوں مجھے نوٹس ہی نہیں کسی نے بھیجا تو میں جواب کیا دیتا تو پہلا غلط دوسرا کہ میں مفرور ہوں کہ میں بھاگا ہوں میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں میں مفرور کیسے ہوں میں تو ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ بھی غلط تیسرا کہ میں ایویڈنس کو چینج کر رہا ہوں ایویڈنس ساری گورنٹ کے پاس پڑھی تھی الکادر کی ساری ایویڈنس یا وہ ان سی اے والی وہ ساری ان کے کیابنٹ پر پڑھی تھی اور یا انہوں نے ساری الکادر کی ساری چیزیں مگوالی تھی وہ ان کے پاس پڑھی تھی تو میں نے ٹیمپر کیسے کرنا تھا یعنی میں نے اس کو چینج کیسے کرنا تھا تبدیل کیسے کرنا تھا پھر بار بار ایک چیز کرتا جائے آدمی ریپیٹ کرتا جائے ایک جرم پھر اٹھاتے ہیں تو ان چاروں میں سے بتائیں کہ کونسی میں نے غلطی کی تھی جو مجھے انہوں نے ایک دہشتگرد کی طرح جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا ہے یہ چاروں ایک پوائنٹ بھی نہیں میٹ کر رہا تھا پلان بنا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے تو جیل میں ڈالو تو راستے سے ہٹا دو یہ پوری تیاری ہے ڈیٹسو کیسز ہے اور اب یہ حالات ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ میرے وکیل گھبرانا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو انہوں نے سارے کارکن پکڑ لیے ہمارے اور میں خاص طور پر وہ دس ہزار کارکنوں کے پر آج بھی میں اپیل کرتا ہوں ساری ہیومن رائٹس آگنائزیشن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے ان کو دہشتگردی کے اوپر رکھا ہوا ہے اس کے لیے ایک شناخت پریڈ ہوتی ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کو پروڈیوز کریں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے اس کے پر لے کے ہی نہیں آتی پولیس ججز آرڈر کرتے آئیں وہ لے کے نہیں آتے ججز کے آرڈرز وائلیٹ کرتے ہیں اور پھر کئیوں کو اٹھایا ہوئے ان کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ اوپر کیس ہی نہیں لگا رہے تاکہ ان کو عدالت بھی نہ لے جانا پڑے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے چھوٹے کمروں میں گندے حالات ہیں اس کے اندر کئیوں کے پر تشدد کیا جا رہا ہے میں سارے پاکستان کے در دیکھیں میں اس وقت سب پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے وہ اس ملک کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں ایسی نفرتیں پھٹتی ہیں ملک میں جب تک ایک پولٹیکل پارٹی منظم رہتی ہے ہم کوئی کسی قسم کا ہم نے آج تک ستائیس سال میں انتشار نہیں کیا نو میں کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں سارے کوئی پاکستانی نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ جو جلانا کیا جو آرسن کی گئی جو بلڈنگ جلائی گئی یہ خاص طور پر یہ جو کور کمانڈر کا گھا ہے سب اس کی مضابعت کرتے ہیں لیکن کیا کوئی تحقیقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے اور کیا کوئی یہ نہیں کوئی آج تک کسی سے پوچھا کہ جو پچیس لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی تھی نہتیر لوگوں کو کیا ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا غلطی کی دی میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویس خٹک اور اسد کیسر تھے ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہیں ہمارے سے بات چیت کریں وہ ادھر جاتے ہیں ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں وہ ابھی بھی ہے جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف اور عبران خان کو تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا آپ پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیدہ ہو رہے ہیں کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولٹکس چھوڑ دیں کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی تو آ جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر بھی کھڑے وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں جاتے لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پولٹکس ختم ہو جائے گی تو یہ جو ان دونوں کو ہمارے سینئر لوگوں کو میں گیا ان کو ہی بٹھا لیا تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو اکیلہ کرتے ہیں عمران خان اکیلہ ہو چکا ہے عمران خان کے تو اردگردہ کوئی بھی نہیں ہے نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھوڑے ہوئے ہیں یا جو 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 میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے ہیں وہ سارے جیل میں ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم پولیٹس سے پیچھے ہٹے ہیں تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئیسولیٹ کر دیا کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے ہماری جو ایکانومی بیٹھتی جا رہی ہے جو غربت بڑھتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیا یہ سے ٹھیک ہو جائے گی کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں ایک پارٹی جو ملکی فیڈرل پارٹی ہے جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو کٹھا رکھ سکتی ہے جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے ہمارے ملکی بہتری ہے اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں وہ جس طرح بھی میری ان تک آواز جائے مجھے پتہ مشکل ہے چن چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکون ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو اپنی وہ وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں ہم سوارے پاکستانی فوج میں بار بار کر ہم سوارے پاکستانی فوج کے ساتھ کر رہے ہیں کون نہیں کھڑا ہوگا اپنی فوج کے ساتھ جس نے آپ کی ملکی حفاظت کر لی ہے لیکن یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ ناو میں کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بالکل ایک آہ اس کا پر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں تو میں اپنے سارے کارکون ہوگئے سبر کریں مشکل وقت ہے آپ کے لیے مشکل وقت ہے میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہے مشکل وقت کیوں ہے کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا تو جب تک میں کھڑا ہوں جب تک یہ سارے حربیں استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود کیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز آہ عدالت میں جانا پڑے گا لو پڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ عدادوں کے چکر لگائے ہیں کہ میں کافی سمجھ بھی کیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہے کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے لیکن عمران پاکستان خان جب تک زندہ ہے کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے اور میرے کارکنوں آپ اس کو پولٹکس نہ سمجھے آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دیں اپنے ملک کو ازاد کرنے کے لیے پاکستان فاندر بار